نمشکار دوستوں میں آپ کا ساتھی اور دوست سونو شرما آج بات کرنے والا ہوں اپنے سب سے فیوریٹ ٹاپک لیڈرشپ کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے اور کیا قولیٹیز جیولپ کر کے ایک عام انسان خاص لیڈر بن سکتا ہے کہ سبھی لوگ آپ کو پیار کریں آپ کی عزت ہو ایک ایسا انسان جس کے کہنے پر لوگ اپنی جان کی بازی تک لگا دیں اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لیڈر بننے کے شروعاتی پروسس میں دکھ سہنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تکلیفوں سے آپ کو محبت کرنی ہی ہوگی یہ سفر ایک کیٹرپلر ایک اللی کے تتلی بن جانے جیسا ہے جیسے ایک کیٹرپلر تتلی بننے کے لیے اتنی لالائیت رہتی ہے کہ اپنے پنک اگانے تک ویک کوکون میں قید ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یاد رکھیں بانسوری بنانے کے لیے بانس کو کاٹنا پڑتا ہے پتھر کے ٹکڑے کو مورتی کا روپ دینے کے لیے پہلے تراشنا پڑتا ہے پتھر کو وہ چونٹے سینی ہی پڑتی ہیں اور سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے آگ میں تپانا ہی ہوتا ہے لیڈر بننے کے پروسس میں جیون کے شروعاتی تکلیفیں آپ کا ایمیون سسٹم بہت مضبوط کر دیتی ہیں اور دیکھیں انت میں سب اچھا ہوتا ہے اور کسی نے بلکل ٹھک کہا ہے جس کی آتما نے تف کیا ہو اسے ہی تو پرماتما کہتے ہیں یاد رکھیں کامیابی کی آترہ میں سب سے پہلی جنگ قدرت کے ساتھ ہوگی قدرت ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے آپ جب کسی پیڑ کو دیکھیں تو صرف پیڑ نہ دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے پورے اتحاس کی طرف نظر ڈالیں کہ پہلے یہ صرف ایک چھوٹا سا بیج رہا ہوگا دھرتیما لاد کر کے اس کو نکمہ کبھی نہیں بناتی پہلے اسے زمین میں گاڑا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جڑے جما سکے پھر بیتر سے باہر پھوٹے کہ جب یہ صرف چھوٹا سا پودا تھا کوئی چھوٹا سا بچہ اسے اخار سکتا تھا جانور اسے کھا سکتے تھے سوکھا بار کینے مکونوں کا خطرہ تھا اس نے سب کو جھیلا ایک لیڈر کو بھی شروعات کے دور میں سب کچھ جھیلنا ہی ہوگا ایک بیج سب جھیلتا ہے تاکہ وہ ایک وشال پیڑ بن سکے پیڑ صرف پیڑ نہیں قدرت کی ایک بہت بڑی سیکھ ہے کہ شروعاتی دور میں آپ کو تپنا ہی ہوگا لیڈرشپ کے ساتھ سدھان پرنسپلز میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستوں اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے یہ ایک ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت بڑی کرانتی لا سکتا ہے آج ساتھ کوالٹیز آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں لیڈرشپ کا پہلا لیکن بہت حیران کرنے والا پرنسپل آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ وشواس کرنا ہی ہوگا کہ میرے اندر ایک لیڈر ہے بس اسے پہچاننا ہے اور باہر نکالنا ہے نیچر آپ کو بتا رہا ہے قدرت آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر ایک جن جات لیڈرشپا ہے جن کے سمیہ سے ہی آپ ایک لیڈر رہے ہیں بس کچھ باتیں بھول گئے ہیں آج میں آپ کو یاد دینا چاہتا ہوں کہ پرش سے نکلے قریب ستر کروڑ شکرانوں ستری مستط ڈمب کی اور لپکتے ہیں ان میں سب سے سوست اور سب سے تیز کوئی ایک شکرانوں ہی ویجے پراب کرتا ہے اپنے شروعاتی سمیہ میں بھی دوستوں جیون کیول سب سے سامرت کا استطف بنائے رکھنے کے لیے ہی ہی ہیلپ فل ہوتا ہے اس پرکار ہر وقتی وہ ویجیتہ شکرانوں ہے جس نے اپنے ہی طریقے سے ہی پروف کر دیا ہے کہ وہ اپنے جیسے ستر کروڑ شکرانوں میں سب سے آگے رہا اس کے بعد ماں کے گرب میں ڈیولپ ہونا پھر گرب سے الگ ہونے کا خطرہ وہ چیلنجز وہ دباو تیاغ بلیدان ساتھیوں ایک وقتی صرف وقتی ہی نہیں اتحاس کی گہن چیترہ ہے آپ دنیا میں فالو کرنے نہیں لیڈ کرنے آئے ہیں اور یاد رکھیں جس شکرانوں نے لیڈ کیا تھا وہ آپ ہی ہیں آگے دیکھیں پیچھے نہیں مہنداز نے آگے دیکھا تو وہ مہاتمہ گاندی بن گئے نریندر نے جب آگے دیکھا تو ویوے کا نند ہوگئے چلیے آگے بڑھیں اور اس وقتی سے ملیں جو آپ بننا چاہتے ہوں یاد رکھیں کہ آپ کو وہ کبھی نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں آپ کو تو وہ ملتا ہے جس کے آپ یوکی ہیں لیڈرشپ کا اگلا اور بہت امپورٹنٹ پرنسپ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت ہو لوگ آپ کو ایک اچھے لیڈر کی روپ میں جانے تو دوستو گپ باجی سے بچے جی ہاں گپ باجی سے بچے ساتھیوں مہان لوگ وچاروں کی چرچہ کرتے ہیں عوصت لوگ گھٹناوں کی اور بہت معمولی لوگ لوگوں کی ہی چرچہ کرتے رہتے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں مہان لوگ وچاروں کی چرچہ کرتے ہیں عوصت لوگ گھٹناوں کی اور معمولی لوگ لوگوں کی چرچہ کرتے ہیں اس سمیں سوسائٹی کی سب سے گندی چیز کیا ہے جانتے ہیں گب باجی یعنی بنا مطلب بنا مقصد بتیاتے رہنا اور تو اور بڑے بڑے ایجوکیٹیو لوگوں کو بھی میں نے یہ سب کرتے دیکھا ہے یہ ایک بے حد گندے طرح کا مدرنجن ہے جس میں آپ جیو کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ جاؤ اور بازار میں کوہرام مچا دو دوستوں زندگی بگ باس نہیں ہے جہاں بے مطلب کی باتیں کہیں اور سنی جائیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلیوں کے بیچ شیر کا کوئی کام نہیں ہوتا اگلی بار جب آپ کے آس پاس بیٹھے لوگ بے مطلب کی گب باجی شروع کر رہے ہوں تو ایک شبد بولیں ایکسکیوز می اور وہاں سے نکل جائیں یاد رکھیں جو ویکتی وہاں موجود نہیں ہے آئی ریپیٹ جو ویکتی وہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی سننے سے انکار کر دیں اپنی ہسی تھٹے کے لیے دوسروں کے دلوں پر حل نہ چلائیں کن ملا کر بیکار کی گب باجی سے بچیں لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ پرنسپل آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی ہاں ایک بڑا لیڈر وہ کبھی نہیں ہوتا جس کے پاس سبھی جواب ہوں جی ہاں ایک بڑا لیڈر وہ کبھی نہیں ہوتا جس کے پاس سبھی باتوں کے جواب ہوں بڑا لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس صحیح سوال ہوں ساتھیوں اگر آپ ایک بڑے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو صحیح سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں صحیح سوال پوچھنا بے حد ضروری ہے کسی نے ایک گروہ جی سے پوچھا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو برا کیوں ہوتا ہے تو گروہ نے اتر دیا جب صحیح سوال ہی غلط ہو تو کیا جواب دوں سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اچھے لوگوں کا خراب سمیہ ہوتا ہے تب ان کا کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ وہ اور اچھے ہو جاتے ہیں ساتھیوں ایک وقتی نے پوچھا سیب کیوں گرتا ہے اور اس سوال کے بعد پوری دنیا بدل گئی ارجن کے وہ پرشن ہی تو تھے جس سے گیتا کاوتران دھرتی پر ہوا اگر ارجن صحیح سوال ہی نہ پوچھتا تو بھگوان اتر کیسے دیتے ہیں دوستوں آپ کے پاس چاہے سبھی اتر ہوں امپورٹنٹ یہ ہے کیا آپ کے پاس صحیح سوال ہیں اور آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا آپ ایک ایوریج زندگی جینا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے ماں باپ کا علاج ایک ایوریج ڈاکٹر سے کروانا پسند کریں گے آپ چاہیں گے کہ آپ کا کوئی کیس ایک بہت ایوریج وقتی سے ہو ایوریج ریسٹرنٹ میں کھانا پسند کروگے ایوریج سکول میں ایوریج ٹیچر سے پڑھنا پسند کروگے آپ بھی جانتے ہیں ان سب باتوں کا جواب ہے نہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ کیوں ایوریج رہنا چاہتے ہیں دوست ارڈنری اور ایکسٹر ارڈنری میں صرف ایکسٹر کا فرق ہوتا ہے لیکن بینک بیلس میں زمین اور آسمان کا آج وعدہ کریں مجھ سے کہ ایوریج زندگی کبھی نہیں جییں گے صحیح سوال پوچھیں نئی چیزیں جانیں خود کو اپ ڈیٹ رکھیں گے میرے دوست اپنے اندر کے سوئے ہوئے لیڈر کو جگانے کا وقت آ گیا ہے یہاں ایک بہت شاندار آڈیو بک آپ کو ریفر کرنا چاہتا ہوں لیڈر ان یو اس آڈیو بک کو ضرور سنیں اس آڈیو بک میں آپ لیڈرشپ لیسنز اور ماناو سمبندھوں کے بارے میں سیکھیں گے جسے آپ کوکو ایف ایم پر سن سکتے ہیں کوکو ایف ایم انڈیا کا لیڈنگ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے اس کا منتھلی سبسکرپشن روپیز 99 کا ہے پر میرا کوڈ سونو ففٹی یوز کر کے فرسٹ منت کی سبسکرپشن آپ کو 50% آف پر یعنی صرف 49 روپیز میں مل جائے یہ لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لے کر چلتا ہوں واپس اپنے ٹاپک لیڈرشپ لیڈرشپ کا اگلا لا جواب سدھانت آہاہ میرے دل کے بہت قریب ہر مدھیم برگی پریوار کو یہ سدھانت ضرور سیکھنا چاہیے خوب پیسے کمائیں جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے خوب پیسے کمائیں بینا پیسے کہ آج کے اس دور میں عجت نہیں ہے یار آپ کا گیان کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اگر بینک میں سالہ پیسہ نہ ہو پیسے کمائیں خوب کمائیں اور میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ رچ ہونا ہر اچھے انسان کی نیتک ذمہ داری ہے سوچیں دیش کا سارا پیسہ اگر اچھے لوگوں کے پاس آ جائے تو دیش میں کیا کمال کا بدلہ ہوگا صحیح لوگوں کے ہاتھ میں پیسے کا صحیح استعمال ہوتا ہے دوست اور وہی پیسہ اگر گلتے سے ٹیرس کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا تواہی ہو سکتی ہے سارا پیسہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو دنیا سورگ ہو جائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں بڑا سوچیں ہمیشہ بڑے کی چاہ رکھیں ایشور سے جب بھی مانگیں بڑا مانگیں یہ چندی چوری چیزیں نہ مانگیں بھگوان سے چھوٹی چیز تو بالکل نہ مانگیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ رین will fill the spoon اگر آپ کے ہاتھ میں ایک چمچ ہے اور برسات ہو جائے تو برسات کیا بھرتی ہے جانتے ہیں وہ چمچ بھر دے گی اگر آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے تو برسات گلاس بھرے گی اگر آپ کے ہاتھ میں ایک مگ ہے تو برسات مگ بھر دیتی ہے اور اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بالٹی ہے تو برسات بالٹی بھر دیتی ہے اور اگر آپ پونڈ بنا سکیں رین will fill the pond ساتھیوں سوال بارش کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ بھرنا کیا چاہتے ہیں جی ہاں ایشور کے سامنے جب بھی جائیں تینہ لوکوں کا مالک ہے یار چھوٹی چیز مت مانگیں کہ میری تنخواہ پانچ ہزار بڑھ جائے میری تنخواہ دو ہزار روپے بڑھ جائے آپ کی بات سن ہی نہیں رہا چھوٹی باتیں نہیں سنتا بڑا مانگیں کچھ ایسا مانگیں کہ ایک بار اس کا سنگھاسن بھی ہل جائے کہ کوئی آدمی دھرتی پر کچھ خطرناک ڈیمانڈ لے کر آیا ہے کھیل ہی بدل جائے گا پیسہ کمانا بہت زیادہ ضروری ہے لیڈرشپ کی سب سے بڑی کوالٹیز ہیں آپ کے بینک میں پیسہ ہونا چاہیے جی ہاں کہتے ہیں نا پیسہ اندر آواز باہر لیڈرشپ کا جیون بدلنے والا صدحانت آپ کو یہاں بتا رہا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک سادھارن انسان سے ایک کمال کا لیڈر بننا ہے نا تو کبھی اپنا کمپیریزن مت کرنا میرے دوست جی ہاں میں بار بار اپنے ناجانے کتنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ تلنا آپ کو مار دے گی آپ کی ساری طاقت سوخ لے گی میں زندگی میں کبھی اپنی تلنا کسی سے نہیں کرنے دوں گا آپ کو دوسرے سے تلنا کر کے آپ صرف اپنا نہیں بھگوان کا بھی اپمان کرتے ہیں جس نے آپ کو بالکل یونیک بنایا ہے دوست بس آپ خود کو پہچان نہیں رہے یاد رکھیں جو کام پانی کر سکتا ہے وہ پیٹرول کبھی نہیں کر سکتا جو کام تابہ کر سکتا ہے وہ سونا نہیں کر سکتا جو کام ایک ٹوٹ پک کر سکتا ہے دوست کیا وہ جی سی بھی کر سکتی ہے نہیں ساتھیوں کمپیریزن کلز دا جائی آف اچیومنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ خوشی ختم ہوگی لوگوں کے چہرے سے کیونکہ لوگوں نے اپنا تلنا شروع کر دیا صالح تم نے اتنی محنت کری ہنڈا سٹی خریدی بہت خوش تھے بڑے خوش خوش گھر آئے اچانک دیکھتے ہو کہ پڑوس پہ کوئی آدمی مرسیڈیس لے آیا اچانک تمہارے خوشی ہوا ہو گئی تمہیں دکھ ہو گیا اپنی ہنڈا سٹی کا خوشی ختم ہو گئی اس کی مرسیڈیس کا دکھ آپ نے اپنے دل پہ لے لیا ساتھیوں کمپیریزن کلز دا جائی آف اچیومنٹ کمپیریزن is a thief of joy خوشی کا چور ہے سالہ کمپیریزن جان ایف کینیڈی جی ہاں جان ایف کینیڈی بکم پریزیڈنٹ ایڈ دا ایج آف فورٹی تھری یاد رکھی اور سنیں یہ اگزامپل سننے کے لیے نہیں ہیں دل میں اتارنے کے لیے ہیں جان ایف کینیڈی بکم پریزیڈنٹ ایڈ دا ایج آف فورٹی تھری جو بائیڈن بکم پریزیڈنٹ ایڈ دا ایج آف سیونٹی ایٹ اوئیو کے مالک ریتیش اگروال نے اپنا بزنس بیس سال کی عمر میں شروع کیا اور کی ایف سی کے مالک کرنل سانڈرس نے اپنا بزنس پینس سٹھ سال کی عمر میں شروع کیا کیا فرق پڑتا ہے آپ کی کیا ایج ہے ارے میرے بھائی سورج سورج کے ٹائم پر چمکے گا چاند چاند کے ٹائم پر چمکے گا بھگوان نے ہر چیز ہر انسان کسی خاص پرپس کو پورا کرنے کے لیے ہی بنائے ہیں ایک صحیح لیڈر اپنی تلنا کسی کے ساتھ نہیں کرتا یاد رکھے وہ صرف اپنی تلنا اپنے ہی کل کے ساتھ کرتا ہے کہ میں آج اپنے کل سے بہتر ہوا یا نہیں ایک لیڈر اپنے سمیں کا بلکل صحیح استعمال کرتا ہے اس بات کو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کی رچنا کچھ رچنے کے لیے کی گئی ہے سو روپے کی قیمت سو روپے ہی رہے گی پر ایک گھنٹے کی قیمت اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس ایک گھنٹے کا استعمال کون اور کیسے کرتا ہے دوستو کچھ سے بھی زیادہ عزت سمیں کی دینا اور یاد رکھنا پوری دنیا کی دولت بھی بیتا ہوا پل واپس نہیں لوٹا سکتے اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے پرائم ٹائم میں ہو اگر آپ بیس سال، اکیس سال، بائیس سال، تیس سال، پچیس سال یہ جو ینگ ایج ہے اگر آپ اس ایج میں ہیں آپ اپنے پرائم ٹائم میں ہیں سالہ اس سمیں کا جتنا رس نکال سکتے ہو نکال لو آج شریر ہے بہتر کام کر سکتا ہے پچاس سال، سات سال کے ہو جائیں گے چاہ کر بھی بہت ساری چیزیں نہیں کر پائیں بھگوان کرشن سے سیکھیں بھگوان کہتے ہیں کہ دھرم کی ہانی اور ادھرم کے ناش کے لیے کرشن ٹائم ویسٹ نہیں کرتے دو دن کے تھے جب پوتنا کو نپٹا دیا آتے ہی کام پر لگ گئے ہر چیز کا صحیح سمیں ہے کرشن بانسوری بھی بجاتے ہیں خوب بجاتے ہیں لیکن کرشن جب ایک باز بانسوری چھوڑ دیتے ہیں پھر کبھی نہیں بجاتے ہیں مانو سندیش دے رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف اپنے کام پر لگ جانا چاہیے دوستوں آخری میں سب سے امپورٹنٹ پرنسپل آپ کو بتا دوں اگر آپ ایک شاندار لیڈر بننا چاہتے ہیں تو میری ایک بات مانیں اپنا ویلیو بنایا ہے میری دوست میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سم ٹائم میٹے کر لکھی جب آپ کی کمائی کبھی آپ کی اوقات سے اوپر نہیں آتی کچھ کڑوا ہے لیکن بولنا جروری ہے آپ کی کمائی کبھی آپ کی اوقات سے اوپر نہیں ہوتی کبھی کبھی تکے میں ہو جاتی ہے اگر آپ خود پہ کام نہیں کرتے اپنا ویلیو نہیں بڑھاتے سالہ لوٹ کے واپس آ جاتی ہے یاد رکھیں لوہے کی ایک چھوٹی سی چھڑ کی قیمت دھائیس سو روپے ہوتی ہے اگر اسی سے گھوڑے کی نال بنا دی جائے اس کی قیمت ایک ہزار روپے ہوگی اور اسی سے اگر گھڑیوں کے سپرنگ بنا دی جائیں اہا اس کی قیمت دس ہزار روپے ہو جائے گی یعنی آپ کی ویلیو اس سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کہ آج آپ کیا ہیں بلکہ اس سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کو خود کو کیا بنانے کی شمتہ ہے دوستو جنگ کے سمیں ہمارا آپ کا جیون ایک کورا کینوز تھا پھر ہم نے اپنی سمجھ سے اس میں رنگ بھرنے شروع کی موت کے سمیں یہ ہے کینوز یا تو ایک بے حد بیش قیمتی کرتی ہوگا یا لاپر واہی والی اوٹ پٹانگ گچ پچ جسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی ویلیو بڑھانا آپ کے ہاتھ میں ہے ویلیو بڑھانا بہت ضروری ہے دوست آپ کا آج آپ کی کل سے بہتر ہونا چاہیے آپ کا کل آپ کے آج سے بہتر ہونا چاہیے اگر آپ اپنا ویلیو نہیں بڑھا رہے آپ کے کمائی کبھی نہیں بڑھتی آپ ایک صحیح لیڈر نہیں مانے جاتے آج ان سات باتوں کو بتا کر بے حد مزہ آیا امید کرتا ہوں اس میں ایک بات بھی آپ کے مطلب کی ہوگی آپ کا جیون بدل سکتا ہے ساتھیوں کہتے ہیں گیتہ رمائن قرآن کبھی کبھی پوری پرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا ایک شلوک آپ کی پوری زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے کیا سب سے اچھا لگا ہے اس ویڈیو میں کمنٹ باکس میں لکھئے لائک کریں شیئر کریں پورے ہندوستان پوری دنیا کے اندر یہ ایک سوشل کاؤز بھی ہے کہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے لنک نیچے ڈسکرپشن پہ ہے کوکو ایف ایم کو ڈاؤنلوڈ ضرور کریے اگلے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کروں گا تب تک اپنے سواستے کا دھیان رکھئے جائے موسیقی